یہاں ہی سنبھل سنبھل کہتے ہیں کھرچہ کو یہاں ہی کھرچہ کر لو سنسار میں جیسے بمبئی آپ کو جانا ہے تو کھرچہ کی ضرورت ہے یہاں سری چھوٹ کر کے پرلوک میں جانا ہے تو یہاں بھی کھرچہ کی ضرورت ہے یہاں کھرچہ ہے دھرم، بھکتی، سرسنگ اور گیان، بیراک، بیویک، بشار یہ کھرچہ ہے تو آج ہم لوگوں کو منوسری ملا ہے منوسری میں آ کر کے کیول کمانا کھانا بھوگنا یہ جیون کا عدیش نہیں ہے جیون کا عدیش ہے اپنا کھلیاں کرنا جیون کا عدیش ہے دکھوں سے چھوٹ جانا ہر ایک منوس دکھی ہے چاہے وہ راجہ ہو مہراجہ ہو اور چاہے ایک دم دین گریب ہو اس کے بھی راجہ کے اندر میں بھی دکھ ہے تو گریب کے اندر میں تو دکھ ہے ہی ہے اگر دکھوں سے چھوٹنا ہے تو صدگرو دکھوں سے چھوٹنا ہے تو سنبل کرنا پڑے گا تو سنبل نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا اس لئے یہاں بھی دھرم بکتی کے مارک میں جڑنا چاہیے بکتی کے مارک میں لگنا چاہیے کبیر صاحب نے بکتی کے پیسے میں کہا ہے ارب خرب لو دربہے ادھے اشتلو راج اور بکتی مہاتم نہ تلے ایسف کو نے کہا ہے منوس کے پاس ارب اور خرب دھن ہو ارب خرب دھن ہو ارب خرب دھن جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے سو لاکھ کا ایک کروڑ اور سو کروڑ کا ایک ارب اور سو ارب کا ایک خرب منوس کے پاس اتنا دھن ہو تو صاحب کہتے ہیں کہ منوس کے پاس ارب اور خرب دھن ہو اور ادھے اشتلو راج ادھے کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اشتلو نام چھپتا ہے ارثات پورے بھومنل پر اس کا راج ہو پورے بھومنل پر پورے سنسار پر راج ہو لیکن بکتی مہاتم نہ تلے بکتی کے بھی سہستہ میں نہیں تل سکتے ہیں کیونکہ بکتی کرنے سے منوس کا انتا کرن سودھ ہوتا ہے انتا کرن کہتے ہیں من چت بدھی انکار اس کو نہ سمجھ پاؤ آپ لوگ تو من بکتی کرنے سے آپ کا من سودھ ہوگا اور جب من سودھ ہوگا تب ہی آپ کو گیان ہوگا کیونکہ من نچا رہا ہے جیو کو من نچا رہا ہے جیسے باجیگر کا باندھرا ایسا جیو من کے ساتھ نانا ناج نچائے کے لے رکھے اپنے ہاتھ جیسے باجیگر ہوتا ہے بندر کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے اس کو نچاتا ہے گاؤں گاؤں میں لے جاتا ہے ناچ دکھاتا ہے اور نہیں وہ ناچتا ہے تو کمر میں دو ڈنڈے لگاتا ہے ناچنا سرو کر دیتا ہے جیسے باجیگر بندر کی نکھیل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کو نچاتا ہے ایسا جیو من کے ساتھ اسی پرکار سے یہ جیو کے ساتھ میں من لگا ہوا ہے من جو ہے جیو کو نچا رہا ہے نچا رہا ہے من کے چکر میں ہی دوڑتا ہے من کے چکر میں ہی سراب پیتا ہے من کے چکر میں ہی تمہاں کو کھاتا ہے من کے چکر میں ہی چھوڑی کرتا ہے من کے چکر میں ہی بیچار کرتا ہے یہ من کراتا ہے اور اگر من کو سدھ کر لے تو کیا پوچھنا ہے کبھیر صاحب نے ایک چھوٹا سا سبد کہا ہے سندو گھر میں جھگرہ بھاری رات دمس مل اٹھوٹ لا گئے پانچ دھوٹا ایک ناری نیاروں نیاروں بھوجن چاہیں پانچوں ادھک سبادی کوئی کاہو کا ہٹا نہ مانے آپیں آپ مرادی درمت گیر تو آگر میٹے ڈھوٹے ہی چاپ چپے رہے اور کہیں کبھیر سوئی جن میرا جو گھر کے عرار نبیر ہے کبھیر صاحب کہتے ہیں گھر میں جھگرہ بھاری جب آپ لوگ گھر میں پتہ اور پتر میں ساس اور بہو میں بھائی اور بھائی میں جب کہیں جھگرہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک دو دل میں چار دل میں سماپت ہو جاتا ہے گھر کا جھگڑا ایک دل میں دو دل میں چار دل میں سماپت ہو جاتا ہے لیکن یہ سریر ہے سریر روپی گھر میں اندریوں کا اور من کا جھگڑا مچا ہوا ہے اندریوں اور من کا جھگڑا مچا ہوا ہے جیوان سماپت ہو جاتا ہے لیکن جھگڑا سماپت نہیں ہوتا من اندریوں کی دھارہ میں وہ بہتا رہتا ہے جیون سماپت ہو جاتا ہے پرنتو وہ جھگڑا سماپت نہیں ہوتا ہے تو صاحب کہتے ہیں سنتوں گھر میں جھگڑا بھاری یہ سنتوں گھر میں بھاری جھگڑا مچا ہوا ہے من اور اندریوں کا بھاری جھگڑا مچا ہوا ہے نیارو نیارو بھوجن چاہ ہیں یہ جو پانچ گیندریہ ہیں پانچ گیندریہ آپ کو معلوم ہے کون کون ہے پانچ اندریہ کوئی بتائے گا کوئی نہیں جانتا ہے جانتے ہیں پانچ اندریہ پانچ اندریہ کوئی نہیں جانتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے ہیں آنکھ اور آنکھ کان اور ناکھ اور تین تین ہوئے تین ہی تو ہوئے ہوئے جبیہ اور تشا تشا نام یہ چمڑی آنکھ کان ناکھ جیب اور تشا یہ پانچ گیندریہ ہیں نیارو نیارو بھوجن چاہیں یہ ان کا بھوجن ہے بھی سے آنکھ جو ہے وہ روپ دیکھنا چاہتی ہے کان جو ہے وہ اپنے سبت سننا چاہتا ہے ناکھ ہے وہ گند سگند کو لینا چاہتی ہے اور جیب ہے وہ بہت پرول ہے وہ پرول ہے اگر دال میں نمک نہ پڑا تو لوگ جو ہے پتنی کو دنوں سے مارنا سنو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی دال میں نمک بھول گئی ہے نہیں ڈاری ہے تو اس پرکار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے پتی اور پتنی کا سبمند ہے وہ مطربت ہونا چاہیے لیکن مطربت کہاں ہے پتی اپنے کو بڑا مانتا ہے پتنی کو چھوٹا مانتا ہے مارنا سنو کر دیتا ہے ایک قطعہ آتی ہے کہ ایک پندی جی تھے پندی جی تھے اور پروار بھی تھا تو پندی جی تھے ان کی پتنی نے بھوجن بنایا بھوجن بنایا بھوجن بنا کر کے پتی کو پارس کی تو پتی میں دوبدال میں بال نکال آیا بال جو سری میں چھوٹ کر کے کبھی گر جاتے ہیں پتنیوں کو کبھی کبھی پتنیاں جو ہیں باہر کو کچھتے ہیں اور اوپر سپر میں خوش دیتے ہیں وہیں چولا ہے پھوجن بنایا تو بار گر جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے اور کسی قارن سے بار مطلب دال میں گر گیا تو وہ جو ہے اتنا ناراج ہوئے ہیں تو ناراج ہوئے اس نے کہا کہ نوکر کو بناو اس کے بار بنانا ہے نوکر کو بلاو اس کے بار بنانا ہے پنی جی نے کہا اور بھائی تھے پنی جی کو کہا کہ نوکر کو جلدی بلاو اور بار بنانا ہے تو وہ نوکر کو بلانے کے لئے گئے تب تک وہ بھاگ گئے وہ بار بنائے گئے تو ہمارے جو ہے چھیک نہیں رہے گا تو پرنیتانی جو ہے وہ چھپ کر گئے اور وہ اکبر بہت سائے کا دروار تھا تو اکبر بہت سائے کے دروار میں گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پدی دیو ہمارا بار بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بیربل کو بلایا اور بیربل کو بلا کر کہا کہ ہندو دھرم کا معاملہ ہے اس کو آپ سبھا لیے تو بیربل نے ان کو بلایا اور کہا نوکر کو بلایا اور کہا کہ دسمن لکڑی کٹھے کرو اور پانچ میٹر کپڑا کرو اور مردہ کی جتنی سامکری ہے وہ بتا دیئے ابھی ہم آتے ہیں اور بیربل کچھ دیر کے بعد میں کہے اور اس نے کہے کہ یہ ساری سامکری وہ وہاں ہو جائے سمسان میں اس نے کہا کہ کیا کرو گے آج تم کو جلایا جائے گا کیونکہ تم پتنی کے باہر بنانا چاہتے ہو تو اس نے کہا تو وہ گرگلانے لگے اور ان کے چربوں میں گرے چھما مانگے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے تھوڑی تھوڑی بات میں پتنی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے گلتی دیبار نہیں کرتی ہے گلتی منوس سے ہوتی ہے اس لیے منوس کو چاہیے چھما کر دینا چاہیے یہ منوس کے گونے دیا ہے چھما ہے دھیر ہے بیچار ہے بیویک ہے بیراغ ہے گر بکتی ہے یہ منوس کے گون ہیں اور یہ گون نہیں ہے منوس کے اندر پر تو کیا ہے منوس تیرا گون بڑا کبھیر صاحب نے کہا کہ یہ منوس تمہارے میں گون ہی بڑے ہیں ماس کا ہمیں نہیں آتا ہے اور نہ یہ تجھا کا کوئی باجہ بچتا ہے نہ ہڈی کا کوئی آبران نہ مابوسن بنتا ہے منوس کے اندر میں اگر گون نہیں ہے تو بیکار ہے کل میں نے وہ دھارن دیا تھا کہ گاندی جی نے ست اہنسہ بیمچار تین گونوں کا پالن کیا تھا اس لیے کتنے مہان ہو گئے اور کبھیر صاحب نے تو آٹھ مہا ست گون بتائے ہیں دیا چمہ سیل سنتوش بیبیق ویرہ گھر بکتی یہ آٹھ آٹھ ست گون ہیں آٹھ کو دھارم کر لے گا تو نہ مالوں کتنا بڑا مہاپرس ہو جائے گا اس لیے کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ بکتی کو کرنا چاہیے کبھیر صاحب کہتے ہیں ارب خرب لو دربے منوس کے پاس بہت دھن ہو بہت دھن ہو دھن تو کیول سریر کے نربائی کی چیز ہے آج کل کے لوگ جو ہے وہ دھرم میں ایک دھن بھول گئے ہیں ارے دھن میں ایک دھن بھول گئے ہیں وہ کیول دھن ہی چاہتے ہیں کیول ان کو دھن چاہیے اور کچھ نہیں لیکن دھن کے ور نربائی کی چیز ہے دھن سے آپ کا سریر کا نربائی ہوگا مکان بنائیں گے گاڑی کھری دیں گے اور بوجن بڑھیا کریں گے کپڑا اچھے پہنیں گے یہ ہوگا لیکن جیون نہیں بنے گا جیون کو بنانے کے لیے آپ کو گیان روپی بکتی گیان چاہیے اور گیان ملتا ہے گرو کی شرم میں جانے سے جب تک آپ گرو نہیں کریں گے اور ان کی سیوہ نہیں کریں گے بکتی نہیں کریں گے تو آپ کو گیان نہیں ہوگا کیونکہ اناد گالتی جی بندن میں پڑا ہوا ہے بیسے باسنا میں پڑا ہوا ہے تمام پرکار کے پربنچوں میں پڑا ہوا ہے اس کا من ایک دم ملین ہو گیا ہے اندر میں جنگ لگ گئی ہے جنگ سمجھتے ہیں کائی اندر میں جنگ لگی ہوئی ہے وہ جنگ تب تک چھوٹے گی نہیں دھولے گی نہیں تب تک اس کو گیان نہیں ہوگا اور جنگ تب تب دھولتی ہے جب وہ گرو کے سرن میں جائے اس لئے کب سیر ویشال دیو نے کہا ہے کرے گرو بھکت گیاں دھن روپے جب گرو کی بھکتی کرتے ہیں گرو کی شیوہ کرتے ہیں گرو کی اپاسنا کرتے ہیں اور گرو کے سرن میں رہتے ہیں تب ہم کو دیرے دیرے جنگ دھولتی ہے اور جب دیرے دیرے جنگ دھولتی ہے جنگ ختم ہو گئی تب اس کو گیان ہوتا ہے گیان کی کوئی دکان نہیں ہے اگر گیان کی دکان ہوتی گیان کی دکان کوئی رائپور میں ہے رائپور میں کی دکان نہیں ملے گی اور بھی دلی میں بھی راجدانی دلی ہے دلی میں بھی گیان کی دکان گیان آپ خریدیں گے تو نہیں ملے گا گیان کی دکان سلطوں نے کھولی ہے وہ ستسنگ روپی دکان ہے اور ستسنگ روپی دکان میں جب جائیں گے گرو کریں گے گرو کی پاسنہ کریں گے گروہ کی بکتی کریں گے تب آپ کا انتا کران منصد ہوگا اور منصد ہوگا تب ہی آپ کو گھان ہوگا اور منصد نہیں ہوگا تو انتا کران یا منصد ہونے والا نہیں ہے اور منصد نہیں ہوگا تو آپ کا جیون میں کلیاں نہیں ہو سکتا ہے کلیاں کرنے کے لئے پہلی شیلی ہے بکتی جیسے آپ کو مکان کے اوپر جانا ہے تو شیلی لگاتے ہیں ایک سیڑھی دو سیڑھی تین سیڑھی چار سیڑھی پار کرتے کرتے تب مکان کے اوپر پہنچتے ہیں اسی پرکار سے جیون کو پویت بنانے کے لیے جیون کو نرمل بنانے کے لیے پہلی سیڑھی یہ بکتی اگر آپ لوگ بکتی نہیں کریں گے تو کام تو کلیان ہونے والا نہیں ہے اس لیے ناریوں کو بھی بکتی کے مارک میں لگنا چاہیے ناریوں بکتی کے مارک میں کم لگتی ہیں کیونکہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتی ہی سب کچھ ہے پتی ہے بیوہار میں پتی کا درجہ ہے پتی سریشت ہے لیکن اس سے بھی سریشت گروہ کیونکہ جب گروہ کی سر میں جائیں گے تب ہی تو کعان ہوگا گروہ کی سر میں جائیں گے تب ہی تو کلیان ہوگا گروہ ہے وہ سری کی رکشہ پتی ہے سری کی رکشہ کرے گا اور سامان تمہارے لیائے گا لیکن وہ کلیان نہیں کر سکتا ہے کلیان کرنے کے لیے گروہ کی سر میں جانا پڑے گا ایک پنڈی جی تھے اور ایک پنڈتائن تھے پنڈی جی گروہ کیے تھے اور ان کے جب گروہ مارا جاتے ہیں تو خوب سیوہ کرتے ہیں لیکن پنڈتائنی جو ہے وہ اپنا گھر میں رہتی ہے پنڈتائنی پھوٹی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہے ایک بار ان کے گروہ جی آئے جب گروہ جی آتے ہیں تو ترند اپنا آسن دشاتے ہیں تھالی لی آتے ہیں پہر دھوتے ہیں چلناند لیتے ہیں یعنی سب کیے اور پنڈتائنی اپنا گھر میں رہی پنڈتائنی نہیں آئے تو پھر بعد میں کہے کہ گروہ جی آئے ہیں اور وہ جیٹ کا مہینہ تھا پیاسے ہیں اس لیے ان کو کچھ سربت بنا کر کے دو گلاہ سربت بنا کر کے اور ان کو دے دو تو وہ سب گھر میں ہو آئی وہ کہتی ہے کہ تمہارے یہاں سادو پادو وہ سادو کو پادو کہتی ہے تمہارے یہاں سادو پادو تمام آتے رہتے ہیں سینی تو کبھی ختم ہو گئی ہے وہ تھوڑا سا گھڑ جائی تھی گھڑ کون گھڑ وہ لپٹا یہاں کیا کہتے ہیں چپ چپا چپ چپا گھڑ لیائی تھی وہ دیئے تو ان کے دانتوں میں چپ گیا ان کے دانتوں میں چپ گیا کیا کر رہے ہیں جیسے دیسے پانی پیئے تو پنڈی جی بہت ناراج ہوئے کہ دیکھو اور اس کے نیر سے نائی آ گیا اسی سمجھ نائی آ گیا تو نائی کو اس نے سربت پلایا چینی تو رکھی تھی لیکن وہ جھوٹ بول دیئے نائی کو چینی کا سربت بناتی ہے اور پلاتی ہے اور اس کو گھڑ کھلاتی ہے اور وہ چپ چپا گھڑ کھلاتی ہے تو پنڈی جی بہت ناراج ہوئے لیکن اب کیا کریں پنڈی جی نے کہا اچھا بھوڑن جلدی بناو تب تک مہاتمہوں کو لے جاتے بورنگ میں اور اس نان کر کے لے آتے ہیں اپنڈی جی اور وہ دونوں بھوڑن کرنے گئے اور اس نان کرنے گئے اب یہ بھوڑن بناتی ہے بھوڑن میں بھی دوحاس کرتی ہے بھوڑن میں اپنے اپنے لیے اور نائے بھوڑن کے لیے بڑیہ بھوڑن بنائے اور مہاتمہ کے لیے باجرہ کی روٹی باجرہ آپ لوگ جانتے ہیں باجرہ نہیں جانتے ہیں ادھر ہوتے ہیں ادھر تردان ہوتا ہے اتب دیس میں باجرہ ہوتا ہے باجرہ باجرہ کی روٹی اور بیگن کی سبجی بیگن کی سبجی اتب دیس میں بہت کم لوگ کھاتے ہیں بہت ہر کلاس مانتے ہیں تو مہاتمہ کے لیے اس نے باجرہ کی روٹی اور بیگن کی سبجی بنا دی اور اپنے لیے اور نائے بھائیہ کے لیے گھی میں پوری نکالتی ہے کھیر بھی بناتی ہے حلوہ بناتی ہے پرول کی سبجی بناتی ہے اور بھی سبجی بناتی ہے اور اس پرنکار سے اس نے بنا کر رکھا تب تک وہ پنڈجی بورنگ سے ان کو اس نان کرا کر کے لے آئے اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے نائے بھائیہ ہیں ان کو یہاں پرچیم بیٹھا رہا یہاں ہمارے سامنے بیٹھا رہا ہم ان کے مائکے کی سماچات پوچھیں گے اور تمہارے جو سادویں ہیں وہ باہر بیٹھا دیں لیکن وہ تو سمجھ گئے تھے پنڈجی پنڈجی نے کیا کیا پنڈجی نے مہاتمہ کو جا کر کے اندر میں بیٹھایا اور اس کو نائے کو باہر بیٹھا دیئے اتر بیدیش میں پردہ پرثہ ہے یہاں تو پردہ پرثہ نہیں ہے یہاں تو وہاں تو اسی بس کی بڑیہ بھی اتنا گونگٹ مارے گے گونگٹ مارے گے اتنی بڑی مطلب پردہ پرثہ ہے تو وہاں پر چوکہ ہوتا ہے جہاں بھوجن بنتا ہے وہ اتنی اتنی دیوار رکھتے ہیں تاکہ دیکھ نہ پاک ہوئی تو پرندہ تانی نے ایک تھالے میں باجرہ کی روٹی اور بینگن کی سبجی رکھ دی اور وہ نے کہا کہ یہ اپنے یہ دیا ہو جائے کہ اس کو نائے کو اور بڑیہ بھوجن بنایا تھا وہ اپنا وہ نائے کو دے دو تو دو تھالے میں پھائی کہ وہ وہ جو ہے بڑیہ بھوجن تھا جو کھیر تھی پوری تھی وہ جا کر کے مہتما کو دے آئے مہتما کو سامنے اور نائے کو وہ دے دیئے باجرہ کی روٹی اور بینگن کی سبجی تو نائے جو وہ پندتانی جو ہیں وہ اپنا چوکہ میں تھی تو چوکہ سے اٹھیں ہم اپنے مائے کے کسماچار پوچھیں گے تو جیسے پوچھے ہیں تو مہتما جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کھیر پوری کھا رہے ہیں اور نائے وہ باجرہ کی روٹی کھا رہا ہے تو ان کو جو ہے ایک دم تم نے اس نے ایسا ایسارہ کیا کہ ہماری تم نے ناک کٹوا دی ناک کٹوا دی نائے بھئیہ کو باجرہ کی روٹی کھلای ہے وہ گھر میں کہے گا ہماری کتنی بدنامی ہو گئی تو پندت جی نے ایسارہ اس پر کیا ہماری یہ ناک کٹ گئی تو کٹ گئی کم سے کم اوپر والی ناک تو بچ گئی اوپر والی ناک بچ گئی ہماری مہتما کا نادر ہوتا تو ہم کو تو نرک میں بھی جگہ نہ ملتی اس لیے یہ ناک کٹ گئی تو کٹ گئی کم سے کم اوپر والی ناک بچ گئی تو کہنے کا مطلب ہے گھر میں جب ناریاں بکتی میں نہیں رہتی ہیں تب ایسے ہی ہوتا ہے اس لیے ناریوں کو زیادہ بکتی میں دھیان دینا چاہیے اور بکتی کریں گے تو ان کا بھی جیون بڑیا بنے گا ان کا بھی جیون نرور بنے گا پبت بنے گا اور بچے کو سنسکار بھی وہ ہی دیں گے بچے کو اچھے سنسکار دیں گے بچہ کیوں پکڑ جاتا ہے کیوں چھوڑی کرتا ہے ماتا پتا کی جمعہ داری ہے اور اور سب سے بڑی جمعہ داری ہے ماتاؤں کی ماتا ہیں جو ہے بچے کو اچھے سنسکار نہیں دیتی ہیں سرو سے ہی ماتا جو ہے بچے کو اچھے سنسکار نہیں دیتی دیکھو بڑے گھرانے میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور اچھے سنسکار دیتے ہیں تو وہی بچہ پڑھتے پڑھتے کتنا بڑا وہ پیسر بن جاتا ہے اور گھر میں دیات میں ماتا ہیں بچے کو سنسکار نہیں دیتی وہ چوری کرتا ہے کہیں چوری کرے گا کہیں اور کچھ غلط کام کرے گا کہیں بیپشار کرے گا تو بچے کو اچھے سنسکار دینا بچے پیدا کرنا سرل ہے پندو ماں بچوں کو اچھے سنسکار دینا یہ کٹھے بچوں کو اچھے سنسکار ملنا چاہیے اور اچھے سنسکار ملتے ہیں سنتوں کے دوارہ اور ماتا پتہ سنت سے جڑے ہی نہیں اب سنتوں سے نہیں جڑے ہیں سنتوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بجن بکتی نہیں کرتے ہیں تو ان کا بھی جیون نربن نہیں ہے پویت نہیں ہے تو ماتا اور بچوں کو کیا وہ سنسکار دیں گی بچوں کو بھی کچھ سنسکار نہیں ملے گا بچوں کو سنسکار ملتا ہے ماتا پتہ کے دوارہ ماتا پتہ کو سنسکار ملتا ہے سنتوں کے دوارہ اور بچوں کو سنسکار ملتا ہے ماتا پتا کے دوارہ اس لئے ماتا پتا کو چاہیے کہ سنسکار اچھی پتی رکھنے کے لئے سنتوں سے جڑنا چاہیے کیونکہ جب سنتوں سے جڑیں گے ششن کریں گے ماتمہوں کے پاس میں جائیں گے تو ان کو اچھے سنسکار ملیں گے اور جب اچھے سنسکار ملیں گے تب ہی ان کا جیون اچھا بنے گا اور جب تک اچھے سنسکار نہیں بنے گے تو جیون اچھا نہیں بنے گا سلطانہ ڈاکو کا آپ لوگ اداران سنیں ہوں گے اتر بدیش میں سلطانہ ایک ڈاکو تھا بہت سینئر تھا تو سلطانہ ڈاکو جب وہ بچہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا چھ سات برس کا پڑھنے جاتا تھا تب ایک بار وہ کلم چورا کر کے لئے آیا ماتا کو دیتا ماتا بڑی برسن ہو گئی کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے ہم کو کلم نہیں خریدنا پڑتا ہے ایک دن لیایا تو کانپی چورا کر کے لیایا کانپی دیا تو ماتا بڑی خوش ہوئی کہ دیکھو ہمارا بچہ تو بڑیا ہے وہ کانپی چورا کر کے لیایا ایک دن کتاب چورا کر کے لیایا ایک دن بجار میں گیا تو دو مرگی گنڈے چورا کر کے لیایا تو ایسے کرتے کرتے وہ چور بنا اور چور سے وہ ہی ڈکیت بن گیا ہے اب ڈکیت بن گیا ڈکیت ہی پڑھنے لگا بہت سینئر ڈکیت ہوا سرکار کے دوارہ بہت روپے انعام ہوئے کہ جو کچھ پکڑ لے پھر اند میں وہ پکڑا گیا تو پکڑا گیا تو پھر اس کے اس کے پکڑا گیا مقدمہ چلے اس کو فانسی کی سجا ہوئی جب فانسی کی سجا ہوتی ہے جج کے پاس جاتا ہے جج نے کہا تم کو فانسی ہوگی ایک گھنٹے کے بعد تم کو جو پری ہو جو تم کو پیارا ہو سب سے زیادہ پیارا ہو اس کو بلا دوں اس کو کہو تو ہم بلا دیں تو اس نے کہا کہ میری ماتہ جی کو بلا دی ماتہ جی کو بلایا گیا ماتہ جی وہاں پر آئی تو جیسے ماتہ جی آتی ہے تو ماتہ کی دانتوں سے نہ کٹ لی تو کھون ایک دم پہنے لگا تو کھون پہنے لگا تو جج نے کہا کہ تم کو تو فانسی کی سجا ہو رہی ہے اور اپنی ماتہ کی ایک ناک ماتہ کی ناک کٹ لی تم نے کتے بڑا اپرات کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ماتہ کے کاران ہی آج میں فانسی پر جھوڑ رہا ہوں ماتہ کے کاران ہی آج میں فانسی پر جھوڑ رہا ہوں جس دن میں نے کلم چھرائی تھی اس تک کھرائی تھی کہاں بھی چھرائی تھی اور دو انڈے چھرائے تھے اس دن ماتہ اگر مار دیتی پھڑکار دیتی اور اس کو مارتی بھی تو کوئی حل نہیں تھا تو ہم چھوڑ دیتے لیکن ماتہ نے کچھ نہیں کہا ماتہ اور پرسند رہی تو دھیرے دھیدے میں چور بنا چور سے میں ڈاکو بنا اور آج میں دو کو فانسی کے تکتے پر جھوڑ رہا ہوں تو ماتہ ہی اس لیے میں نے ناک کٹی ہے کہ ماتہ کے کاراں نہیں میں فانسی پچھوڑ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب ہے ماتہ پتہ کی جمعہ باری بہت ہوتی ہے ماتہ پتہ سنتان پیدا کرتے ہیں لیکن سنتان کو اچھے سنسکار نہیں دے پاتے ہیں ماتہ پتہ کو چاہیے کہ سویم بھقت بننا چاہیے سویم بھقتی کے مارک میں لگنا چاہیے اور بھقتی کے مارک میں لگیں گے تو ان کی بھی شد بدی آئے گی بھقتی کرنے سے Karma کرنے سے اس کی سود بدی ہوتی ہے اور جب سود بدی ہوتی ہے تو وہ چیٹے کو مارنے بھی פاپ سمجھتا ہے سود بدی نہیں ہے تب ہی تو سرا پھی رہا ہے سود بدی نہیں ہے تب ہی چوری کر رہا ہے تب ہی ڈاکا ڈال رہا ہے تب ہی بدی سود نہیں ہوگی تو وہ غلط کام کرے گا ہی اور جب بدی سود ہو جائے گی تو وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا دربودی ہے وہ دربڑوں کو دھارن کرتی ہے اور سطبدی ہے وہ سطگڑوں کو دھارن کرتی ہے اس لئے سطبدی کب آئے گی جب آپ ستسنگ کریں گے ستسنگ میں جائیں گے تو آپ کو سطبدی آئے گی اور جب ستبدی ہو جائے گی تو آپ کا بھی جیبن بڑیا بنے گا اور آپ کا بچوں کا بھی جیبن بڑیا بنے گا اور اگر سرسنگ نہیں کریں گے تو آپ کا بھی جیبن بگڑ جائے گا بچوں کا بھی جیبن بگڑ جائے گا کیا مطلب رہا اس لیے ناریوں کو سرسنگ میں زیادہ آنا چاہیے کیونکہ ناریوں کی جمعی ناریوں بچے پیدا کرتی ہیں اور بچے کو اچھے سنسکار ناریاں ہی دے سکتی ہیں اس لیے ان کی بہت بڑی جمعیداری ہوتی ہے بہت بڑی جمعیداری ہوتی ہے اس لیے ماتاؤں کو بھکتی مارک میں لگنا چاہیے سرسنگ کرنا چاہیے سرسنگ میں آنا چاہیے اور سرسنگ میں آ کر کے ان کے ساتھ بچار سننا چاہیے اس سے ہی جیبن اچھا بنے گا کبھی صاحب نے کہا کہ شکل و درمت دور کرو اچھا جنم بناو کاغ گونگت چھاند کے ہنس گون چلاو صاحب کہتے ہیں کہ شکل و درمت دور کرو سب پرکار کی دربدھی کو دور کر دو کیونکہ دربدھی پاپ کرموں کی جننی ہے جننی نہ ماتا جو پاپ کرم ہوتا ہے وہ دربدھی کے دوارہ ہی ہوتا ہے اور جب سرسنگ میں جا کر سرسنگ کر لے گا تو پاپ کرم ختم کوئی بھی جیبن میں پاپ نہیں کرے گا تو دربدھی ہے وہ پاپ کرموں کی جننی ہے اس کے دوارہ پاپ ہی ہوتا ہے تو صاحب کہتے ہیں کہ دربدھی دربدھی کو دور کرنا چاہیے پہلی بات وہ کہتے ہیں دربدھی کا ختم کر دو دربدھی کا ناس کر دو اور دربدھی کیسے ناس ہوگی جب آپ سرسنگ میں جائیں گے سرسنگ میں نہیں جائیں گے تو دربدھی نہیں جائیں گے دربدھی کا ناس نہیں ہوگا دربدھی کا ناس ہوتا ہے تو سرسنگ کے دوارہ ہوتا ہے کیونکہ سرسنگ میں جائیں گے بڑیہ جان بیرہ کی بات بتائیں گے بھکتی کی بات بتائیں گے وہ بات بتائیں گے ان باتوں کو آپ سنیں گے اپنے جیبن میں دھارن کریں گے تو جیبن کتنا مہن بنے گا سنتوں کی ایک ایک بات کو آپ دھارن کر لیں گے ایک بات کو آپ مہن کر کے دھارن کر لیں گے تو جیون کا نقصہ بدل جائے گا ایک سب سے ہی کلیانڈ ہو جاتا ہے ایک گاؤں تھا ایک گاؤں میں تین آدمی تھے ایک آدمی جو ہے ایک آدمی چوجی کرتا تھا ایک آدمی ہنسا کرتا تھا ایک آدمی اور غلط کام کرتا تھا بہت تینوں آدمی گاؤں پریشان ہو گئے تھے یہ تینوں آدمی گاؤں کو پریشان کر دیئے تھے ان تینوں آدمی ہیں ایک بار بھرمن کرنے کے لئے بھرمن کرتے 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 ہر دوار میں پہنچے ہر دوار میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک مہاتمہ کی کٹی تھی اور کٹی پر رہنے لگے جب کٹی پر رہنے لگے رہتے رہتے ان کو دو چار چھے دن ہو گیا پھر انہوں نے مہاتمہ نے کہا کہ تم لوگ گھر میں نہیں جاتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بہت پاپی ہیں اور اب ہم اپنا کلیان کریں گے اس لئے آپ کے سسنگ میں آئے ہیں آپ کے آپ کے کٹی میں آئے ہیں تو انہوں نے جب جادہ دن ہو گیا پانچھے مہینہ ہو گیا رہتے رہتے تب ایک دن تینوں کو بڑایا اور تینوں کو بڑا کر کے ان کے کان میں داکھر کا افدیش کر دیا تھا تھا دا داکھر کا افدیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تینوں الگ الگ خود بڑا جنگل تھا اور تینوں الگ الگ جنگل میں بیٹھو اور وہ تینوں الگ الگ جنگل میں بیٹھ گئے حسنی لگا کر کے بیٹھ گئے پھر وہ بیٹھ گئے اور ہم نے جو داکھر دیا ہے اس کا منن کرو چندن کرو بشار کرو کہ اس کا ابپرائے کیا ہوتا ہے تو وہ تینوں اپنے بیچار کرنے لگے بیچار کرنے لگے تو اس میں جو جیو انسا کرتا تھا جیووں کو مارتا تھا وہ کرتا ہے کہ جنم سے لے کر کہ ابھی تک ہم نے نمعلم کتنے جیووں کو مارا ہے کتنی احتیاء کی ہے گروہ جی نے جو داکھر دیا ہے داکھر کا مطلب ہے دیا کا پالن کرنا اور اسی دن سے وہ دیا کے پالن کرنے میں لگ گیا دوسرا آدمی تھا وہ بڑا بیمشاری تھا وہ سوچا ہے کتنے بہو بیٹیوں کی احتیاء میں برباد کی ہے آج گروہ جی نے جو داکھر دیا ہے داکھر کا ہوتا دمن کرنا اور اندریوں کو دمن کرنے میں لگ گیا اندریوں کے دمن کرنے میں لگ گیا اور دوسرا تھا لو بھی لو بھی تھا وہ دو پیسے بھی دھرم میں نہیں لگاتا تھا کبھی دھرم پرن کرتا نہیں تھا وہ سوچتا ہے کہ جیون پرند میں نے کتنا دھن کمایا ہے لیکن ہم نے دان پرن کچھ نہیں کیا ہے آج گروہ جی نے جو داکھر دیا ہے داکھر کا مطلب ہوتا ہے دان کرنا اور اسی دن سے وہ دان کرنے میں لگ گیا تو گروہ جی نے کیول ایک داکھر کا افدیش دیا تھا کیول ایک داکھر کے افدیش سے ہی تینوں بیکتے اپنا کلیان کر لیے تو اسی پرکار سے سند لوگ بھی کتنی باتیں بتاتے ہیں کتنی باتیں بتاتے ہیں اس میں ایک بات بھی آپ اپنے جیون میں گرن کر لیں گے آپ کا جیون کا نقصہ بدل جائے گا جیون کا مہن کلیان ہو جائے گا اس لیے سندوں کے پاس میں جانا چاہیے ستنگ کرنا چاہیے کبھیر صاحب نے بھی کہا ہے سدگر بچن سنو سندوں مد لیجے سربھار ہو حجور میں ٹھانڈ کہتے ہیں ابتے سمر سمار کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ سدگر بچن سنو سندوں یہ سندوں سدگروں کے یا سندوں کے نڑے بچنوں کو سنو کیونکہ ان کی نرے بانی سننا چاہیے بھرمک بانی نہیں کتنے گرو لوگ ہیں وہ بھرمک بانی سناتے ہیں بھرمک بانی سننے سے جیون کا کلیان ہونے والا نہیں ہے سندوں کے جو ہے سدگروں کے وہ نرے بانی ہوتی ہے کبھیر صاحب کا جو گرنت بھیجک ہے بھیجک میں گرمک بانی ہے بانی کیا پرکار کی ہوتی ہے آپ لوگوں نہیں معلوم معلوم ہے ہو بھائی بانی کسی پرکار کے ہوتی ہے بانی بانی نہیں جانتے بانی چار پرکار کے ہوتی ہے جیونک بانی مائی مک بانی برمک بانی اور گرمک بانی چار پرکار کے بانی ہوتی ہے بانی نام بچان تو جی مک بانی جی مک بانی ہے دیو ہے کوئی سیہ میرا کلیان کر دو ایسی جو بانی ہے وہ جی مک بانی ہمارے اوپر کوئی کرتا درتا ہے کوئی کرتا درتا ہے ہم تو ہم تو انت ہیں انپک ہیں ہمارے میں کوئی شکتی نہیں ہے کلیان کرنے والا کوئی پرماتما ہے وہ ہمارا کلیان کرے گا اس نے ہم کو جنم دیا ہے اور وہ ہمارا کلیان کرے گا ایسی جو بانی ہے وہ مایا مک بانی اور برمک بانی ہے جو برمکہ ادیش کرتی ہے وہ برمک بانی ہے اور گرمک بانی کہتے ہیں جن سے تینوں بانیوں کا نرا کرن ہوتا تینوں بانیوں کی قصر بکار معلم ہوتی ہے وہ گرمک بانی ہے کبیر صاحب کی بانی ہے وہ گرمک بانی ہے کبیر صاحب کی بانی کو آپ دھارن کریں گے تو کیا پوچھنے جیوان کا بدل جائے گا کبیر صاحب نے کہا ہے کہ نومن بلہاری وے دودھ کی بلہاری وے دودھ کی جام نکلے گھی آدی سا کی کبیر کی چار بید کا جیو بلہاری ہوئے دودھ کی جام نکلے گھی مطلب اس دودھ کی بلہاری ہے اس دودھ کی پرزنسہ ہے جس میں گھی زیادہ نکلتا ہو کوئی کوئی بہنس ہے جب بہنس نے بہنس والے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بہنس تو بڑی گھاوار ہے بہت گھی دیتی ہے یعنی کسی 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 کوئی بہنس ہوتی ہے اس کے دودھ میں زیادہ گھی نکلتا ہے اور کسی میں کم نکلتا ہے تو صاحب کہتے ہیں بلہاری ہوئے دودھ کی جام نکلے گھی جس میں گھی نکلتا اس دودھ کی بلہاری پرزنسہ ہے تو یہ تو کبیر صاحب کی مطلب گیان بھی یہ بھاوارت تین پرکار کارت ہوتا ہے لکش بھاوارت یعنی سبدارت لکش رارت اور بنیلارت تین پرکار کارت ہوتا ہے تو کبیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لکش رارت کبیر صاحب کہتے ہیں بلہاری دودھ کی اس دودھ کی بلہاری ہے جس میں گھی نکرے اسی پرکار سے اس بانی کی پرسنسہ ہے جس میں آتمی گھان کا بود ہو اور جس میں آتمی گھان کا بود ہی نہیں ہو رہا جندگی پر ہو گئی پندیت لوگ پڑھتے ہیں پڑھتے 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 پورا جیون پڑھتے رہتے ہیں ان کو آتمی گھان ہو وہ ہی نہیں آتمی گھان کو جانتے ہی نہیں کبھی صاحب نے کہا پندیت بھولے پڑھ گن بیدا آپ پنپو جان نہ بیدا پندیت لوگ بیت شاستروں کو پڑھ کر اس میں بھول گئے پندیت لوگ بیت شاستروں کے گیات ہوتے ہیں بیت شاستر خوب پڑھتے ہیں لیکن بیت سات پڑھے خوب پڑھے بیت کو پڑھے ساسروں کو پڑھے اپنیزدوں کو پڑھے لیکن آتم گیان ہوا ہی نہیں آتم گیان سے وہ پرچت ہیں تو صاحب کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا مطلب کیا ہے جب تم کو آتم بود نہیں ہوا پڑھ لوگ بھی بہت دن سے بھاکتے ہو تم لوگ سے پوچھے آپ کون ہیں تو کیا اتر دوگے بتاؤ بھائی کیا اتر دوگے جیسے تم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو کیا بتاؤ گے نہیں معلوم میں تم لوگ بتاؤ گے آپ کون ہیں من من اس کس سے کہتے ہیں دیکھو اپنے آپ کا بودھ نہیں یہ جو شریر ہے یہ پانچ طتوں کا پتلا ہے پانچ طت نہیں ہوتے تو شریر نہیں بن سکتا ہے یہ پانچ طتوں کا ہی پسارہ ہے جگت کا پسارہ ہے پانچ طتوں کا پسارہ ہے پانچ طت نہیں ہوتے تو کوئی بھی چیز نہیں بن سکتے ہے لوگ کہتے ہیں پرماتمہ نے جگت کو بنا دیا پرماتمہ کو بنانے والا کون ہے پرماتمہ کو بنانے والا بھی تو کوئی چاہی ہے تو پرماتمہ نے جگت بنا دیا پرماتمہ نے جگت نہیں بنائے پانچ طتوں میں دھر میں گون شکتی کریا میلہ کار ہے ان گڑوں سے مطلبہ سنسار بنائے پر کس سنسار بنائے پر کس نہیں ہوتی تو سنسار نہیں بن سکتا سنسار میں دو پدار تھے ایک جڑ ہے دوسرا چیتن جڑ کہتے ہیں پرزبی جل اگنی بائیو یہ جڑ ہے پرزبی یہ کتنی بھی شال ہے جڑ ہے یہ اپنے کو نہیں جانتی ہے کی جانتی پرزبی اپنے کو نہیں جانتی جل اپنے کو نہیں جانتا ہے اگنی اپنے کو نہیں جانتی بائیو اپنے کو نہیں جانتی یہ جل پدار تھے اور جیو ہے وہ اپنے کو جانتا ہے کہ میں جیو ہوں میں چیتن ہوں میں آتما ہوں اور جیو جانتا ہے وہ سری کو جانتا ہے لیکن جیو کو لوگ نہیں جانتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ سریر ہے یہ جڑ ہے اور سریر میں 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 تو کہنے والا بولنے والا وہ جیو ہے جب لگ بولا تب لگ دھولا تو لو دھن بے وہاں اور دھولا بھوٹا بولا گیا کوئی نہ جانک ہے دوار جب لگ بولا تب لگ دھولا بولا نام بولنے والا چیتن دیو آتما جب تک اس میں آتما نباز کرتی ہے تب ہی تک دھولا نام سریر ہے یہ سرکشت ہے چلتا پھرتا کھاتا پیتا دوسروں سے باتچیت کرتا ہے لیکن دھولا پھوٹا جب دھولا جب جیو نکل گیا تو سریر کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ مٹی پڑی ہے اور اس کو جلدی کارو یہاں تو کارنے کا رواز ہے وہ تب اس میں جلانے کا رواز ہے وہ مردہ کو جلاتے ہیں کوئی مردہ ہو اس لیے ہو پروس ہو اس کو جلاتے ہیں گاڑتے نہیں اور چھتیس گھر میں گاڑ نہیں کروا جائے یہاں لوگ گاڑتے ہیں تو اس پرکار سے جب تک جیو ہے تب تک سبھی لوگ اس سے پریم کرتے ہیں آدھر کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جب جیو نکل جائے گا تو اس لیے کا گھر بارا لڑکا اپنے پتا کو پھونک دے گا گاڑ دے گا تو جیو ہے یہ سریشت ہے اپنے کو مانو کہ میں جیو ہوں میرا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے سریر کا ناش ہوتا ہے سریر کا ناش ہوتا ہے اس میں بھونے والے کا ناش نہیں ہوتا ہے جو اس میں میں تو کہنے والا ہے بھونے والا ہے وہ تو اب ناشی ہے اب ناشی ہے اس کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے اس لیے اپنے کو جی رہے ہیں جی رہے ہیں لیکن اپنے کو جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں اپنے کو جاننا چاہیے کہ میں سریر نہیں ہوں میں اندریہ نہیں ہوں میں ان سب کا جنیہ ہوں میں ان سب کا درشتہ ہوں میں ان سب کا ساکشے ہوں اور میں جیو ہوں میں جیو کہو چاہے چیتن کہو چاہے آتما کہو یہ کہی بات ہے میں آتما ہوں اس کا کبھی ناش نہیں ہوتا آتما کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے آتما اجار ہے ہمارے اکھنڈ ہے اب ناشی ہے آتما نربکار ہے نربکار کا مطلب ہے بیکاروں سے رہتے ہیں سریر بیکاری ہے سریر میں بیکار ہی بھرا ہوا ہے بیکاری ہے اور آتما نربکار ہے تو اس لئے اپنی گیتہ میں بھی کہا ہے نینم چھتان تھی سسرانی نینم داہت باؤ کا نہ چیلم کریں تھی انتیابو نہ سوسی تھی مارتا اس آتما کو سسر نہیں کار سکتے ہیں سست کاٹیں گے تو سریر کو کاٹیں گے آتما کو نہیں کاٹ سکتے ہیں تو نینم چھتان تھی سسرانی نینم داہت باؤ کا اور اگنی اس کو نہیں جلا سکتی ہے آتما کو جل اس کو نہیں ڈبا سکتا ہے اور ہوا اس کو نہیں اڑا سکتی ہے کیونکہ وہ تکتوں سے پرے ہیں الگ ہیں تو اس لئے میں چھتان ہوں اب ناسی ہوں اور اب ناسی ہے کبھی ناس نہیں ہوتا ہے سریر کا ناس ہوتا ہے سریر آپ کا چھوٹ جائے گا سریر جل مچی میں کار دیا جائے گا لیکن اس کے اندر میں جو آتما ہے آتما کا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے اور وہی آپ لوگ بھی آتما ہیں لیکن آپ کو اپنی آتما کا بھوت نہیں ہے سریر کا بھوت ہے کہ میں سریر ہوں آتما کا بھوت ہو جائے کیا پوچھنا جیون کتنا بھاری کا لانڈ ہو جائے اس لئے سنتوں کی شیوہ کر کے سرسن کر کے اپنے آپ کو جاننا چاہیے کہ میں چھتان ہوں میں آتما ہوں میرا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے ایسا بھوت پرابت کرنا چاہیے اور یہ بھوت پرابت ہوگا تو آپ کے اندر میں کوئی چنتہ نہیں رہے گی کوئی ٹینسن نہیں رہے گا کوئی مانسک بھکار نہیں رہے گا کام کرود لوگ موجے نوچ رہے ہیں بسے بھوتنا ستا رہی ہے یہ سب ختم ہو جائے کیونکہ چیتن میں کچھ نہیں ہے آتما میں کچھ نہیں ہے وہ آتما ایک دم سدھ ہے اس لئے آتما کو جان کر کے اپنے آپ کو جان کر کے اور مست رہنا چاہیے جندگی میں جندگی کا رات پانا چاہیے من اور لندلیوں کو سبت رکھنا چاہیے اثر اور آسکتی کا تیار کرنا چاہیے اور اپنے کو جان کر مست رہنا چاہیے مستی اپنے میں ہے لیکن مستی مانی ہے فرمے جندگی کے بر پر میں دوڑتا ہے جندگی کے بر پر میں دوڑتا ہے اپنے کا غوش نہیں ہے اس کو تو اس لئے جب ستسنگ میں جائے گا تب غوش اس کو آئے گا ستسنگ میں جائے گا ان کی بانی کو سنے گا سن کر کے اپنا مننچندن کرے گا اپنے جیون میں دھارنگ کرے گا تب ہی اس کے جیون کا کلان ہوگا اتنے کیا کر کے میں بانی کو برام دیتا ہوں موسیقی موسیقی